اسلام علیکم دوستو آج ہم انٹرو کرتے ہیں مجاہد حسین سے کہ جو حالات چل رہے ہیں جو مہنگائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اسلام علیکم جناب کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک خیریت اچھا سر یہ بتائیے کہ جو آج کل بہت بڑی مہنگائی ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ حکومت کتنی نااہل ہے یا حکومت کا اس میں قصور نہیں ہے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں میں تو پہلے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت کی طرف سے کوئی بھی مہنگائی نہیں آج کل کی جو گورنمنٹ ہے گورنمنٹ پاکستان کسی میں سے کوئی مہنگائی کا ایشو نے ہاتھ سے بنائی گئی ہے کیونکہ امران خان کو کوئی پسند نہیں کر رہا ہے لیکن میں گریب ہوں میں اس ہی کی حکومت سے مطمئن ہوں اچھا تو آپ یعنی مطمئن ہیں تو یہ جو چیزیں آپ کو مہنگی مل رہی ہیں تو پھر پر ان کے اوپر یہ پرائیس کے اوپر کنٹرول کس نے کرنا ہے یہ کس کا کام ہے ایک دو سال تین سال چار سال اس کے علاوہ آگے اتنی مہنگائی نہیں چلے کیونکہ پہلے ہی اس نے بولا تھا کہ مہنگائی بڑھے گی آپ کو آگے لے گئی جاؤں نہیں تو اب یہ اس کو پر کنٹرول کس نے کرنا ہے ایک دو تین سال تک بھی کس نے کنٹرول کرنا ہے اگر آپ کے بقول یہ حکومت کے طرف سے مہنگائی نہیں ہے وہ جو مہنگائی کرنے والے لوگ ہیں وہ جو مافیا ہیں ان کو کس نے کنٹرول میں کرنا ہے میں سندھ میں رہنے والا ہوں سندھ گورنمنٹ کو کرنا ہے اچھا تو بیسے تو مہنگائی تو پورے پاکستان میں زیادہ ہو چکی ہے تو خود پنجاب میں تو عمران خان کی حکومت ہے کیپے کے میں بھی عمران خان ایک حکومت وہاں پر کنٹرول کیوں نہیں ہو رہا ہے وہاں پر کنٹرول کیوں نہیں ہے یہاں تک چینی جس ٹریٹ میں وہاں چل رہی ہے آٹا چل رہا ہے یہاں تک ہماری سندھ میں نہیں چل رہا ہے اچھا تو یعنی آپ اس عمران خان کی حکومت سے مطمئن ہیں تو آپ کی دہاری کتنی آپ کماتے ہیں میں پچاس روپے کماؤں پھر بھی گھر چلا ہوں گا کیونکہ دو ٹیم کا کھانا نہیں کھاؤں گا ایک ٹیم کا کھاؤں گا پھر بھی مطمئن پھر بھی آپ عمران خان کے تو یہ تھے مجاہد حسین اور یہ کہتا ہے کہ اگر میں نے پچاس روپے بھی کمانا ہے کہ ایک وقت کا کھانا کھاؤں گا دو وقت کا نہیں کھاؤں گا پھر بھی میں نے عمران خان کے ہی حمایت میں ووٹ دینا ہے کیونکہ یہ عمران خان کا قصور نہیں ہے یہ جو نے مصنوعی مہنگائی بنائی گئی ہے صرف عمران خان کے حکومت کو ناکام کرنے کے لیے اسلام علیکم ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور لائک بھی کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہم آپ کو مختلف قسم کے جتنے بھی انٹروز ہیں جہاں جہاں کے پروگرام ہیں وہ ہم آپ کا تک پہنچاتے رہیں